دوستو یار آپ میں ایسے کافی بھائیوں کے میرے پاس میں کمنٹ آتے ہیں اور مجھ سے وہ اکثر ایک سوال جرور پوچھتے ہیں کہ سر اگر ہم مووی ریویو چینل بنائے تو کیا وہ چینل مونٹائز ہو سکتا ہے کیا اس چینل پر کوئی کوپی رائٹ سٹائک یا کوئی کوپی رائٹ کلیم یا کوئی کمنٹی گائیڈ لائن تو نہیں آ جائے گی اگر ہم ایسا یوٹیوب چینل بناتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ ایک مووی ریویو چینل بنانا چاہتے ہیں مطلب جب بھی کوئی نئی مووی ریلیز ہوتی ہے تو آپ اس کی ریٹنگ کے بارے میں بھی سارا سب کچھ اپنی ویڈیو کے اندر ایکسپلین کر سکتے ہیں اور دوستو یوٹیوب چینل کر سکتے ہیں آپ اسی بیس پر ایک مووی ریویو چینل کو بنانے کا صحیح بیس طریقہ یعنی اپنے اس یوٹیوب چینل پر آپ کو کس طرح سے ویڈیو کو اپلوڈ کرنا چاہیے تو دوستو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو اگر آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا کیونکہ یہاں پر میں ہمیسا اچھی اچھی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو دوستو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو میں آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوں اگر آپ ایک مووی ریویو چینل بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کچھ ایسا کرنا پڑے گا پہلے تو آپ کو پورے کونٹینٹ کو یعنی مووی کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ مووی آپ کو کیسی لگی کیا کیا فالس اس مووی کے اندر ہے تو وہ سارا کچھ آپ دیکھ کر ساری چیز کو ریڈ کر کر اپنی اس ویڈیو کے اندر بتاؤ گے اس ٹائم پر جب وہ مووی ریلیز ہوگی ایکسپلین کرو گے تو ساری ڈیٹیل آپ کو اس مووی کی اس ویڈیو کے اندر بتانی پڑے گی آپ سے انسپائر ہونے کے بعد لوگ یہ سوچیں گے کہ وہ مووی ان کو دیکھنی چاہیے یا نہیں کیونکہ کچھ لوگ دوستو ایسے ہوتے ہیں کہ مووی کو دیکھنے سے پہلے یا کسی ویب سریز کو دیکھنے سے پہلے اس مووی کا ریویو دیکھ لیتے ہیں ریویو دیکھنے کے بعد انہیں پتا لگ جاتا ہے کہ پانچ منٹ کی ویڈیو میں یہ جو ایکسپلین کریں گے ہمیں بتائیں گے ویڈیو کے اندر کہ یہ مووی کیسی ہے اس مووی کے اندر کیا خاصیت ہے کیا خاص بات ہے کیا اس کے اندر کوئی ایسے فالٹ ہے تو دوستو اس پانچ منٹ کی ویڈیو کو دیکھ کر وہ پتا لگاتے ہیں کہ ہم اس مووی کو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں مطلب اس مووی کو دیکھنا چاہیے یا نہیں تو دوستو اس سے ان کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ ان کا ٹائم بچ جاتا ہے اگر مووی بیکار ہے تو وہ اس مووی کو دو ڈائی گھنٹے کا ٹائم دے کر اپنا ٹائم خراب نہیں کرنا چاہتے تو وہ دوستو پانچ منٹ میں پتہ لگا لیتے ہیں کہ مووی کو دیکھنی چاہیے یا نہیں تو دوستو اب میں آپ کو بتا دو اگر آپ اپنے یوٹیوب چینل پر مووی ریویو کروگے تو دوستو آپ کو کم سے کم پانچ یا چھے یا سات آٹھ منٹ کی ہی ویڈیو بنانی پڑے گی اس کے لئے اگر آپ جب ویڈیو کو تیار کر لوگے تو آپ اس کے اندر ویڈیو کو جس طرح سے میں آپ کے سائیڈ میں بیٹھا ہوں آپ کو سائیڈ میں اس مووی کے بارے میں ساری انفرمیشن یعنی سارے پوشٹر سکین شورٹس یا اس کے وال پیپرز دکھانے پڑیں گے بیچ بیچ میں تو دوستو اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے ایک چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے جو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ان ویڈیو پر کوپی رائٹ اسٹرائک یا کمیونٹی گارڈ لائن اسٹرائک نہ آ جائے اگر ہم مووی ریویو چینل بناتے ہیں کچھ کنڈیسنز میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جو مووی ریویو کرتے ہیں تو ان کی اس ویڈیو پر کوپی رائٹ اسٹرائک آ جاتا ہے کیونکہ وہ اس مووی کا پوشٹر یوز کر لیتے ہیں تو اس پوشٹر کی وجہ سے وہ جو اس مووی کا جو اونر ہوتا ہے من اونر ہوتا ہے تو وہ ان کو کوپی رائٹ اسٹرائک دے دیتا ہے اگر وہ ان کا پوشٹر یوز کرتے ہیں اب میں آپ کو بتا دوں اس وجہ سے ہی کوپی رائٹ اسٹرائک یا کمیونٹی گارڈ لائن اسٹرائک آتی ہے یا کوپی رائٹ کلیم بھی آ جاتا ہے ویسا کم صورت میں ہی کوپی رائٹ کلیم آتا ہے زیادہ تر کوپی رائٹ اسٹرائک ہی آتا ہے اب میں آپ کو بتا دوں آپ کو کس طرح سے پوشٹر کو یوز کرنا ہے اس کے علاوہ کوئی پروبلم نہیں ہوتی یا آپ آسانی سے یوٹیوب چینل بنا سکتے ہیں دوستو آپ اگر پوشٹر اپنی ویڈیو کے اندر کسی بھی مووی کا دکھانا چاہتے ہو سامنے آپ سکرین پر سائیڈ میں یا کہیں بھی دکھانا چاہتے ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو پوشٹر کو تھوڑا سا ایڈٹ کرنا ہے ایڈٹ میں یہ نہیں آپ کو بیچ میں سے کچھ اس میں کرنا ہے بلکہ اس کو کورنر میں جتنی بھی سائیڈے ہوتی ہیں چاروں طرف سے جو کمپنی کے لوگوں ہوتے ہیں ان کو آپ کو ریموو کرنا ہے تھوڑا سا کروک کر کے کٹنگ کر کے آپ اپنی ویڈیو کی سکرین پر دکھا سکتے ہیں یہ ہوتا ہے بیچ طریقہ ایک مووی ریویو چینل بنانے کا اور دوستو آپ کو ویڈیو کے اندر اچھے سے ایکسپلین کرنا ہے آپ کو بتانا ہے کہ یہ مووی آپ کو کیسی لگی مطلب اس مووی کے اندر کیا فالس تھے کیا کیا کمیہ تھی کیا کیا اس کے اندر خاصیت ہیں اور آپ کو مطلب اس طرح کی ڈیٹیل شیئر کرنی ہے لوگوں سے اس بارے میں اس ڈیٹیل میں میں ایک ویڈیو ضرور بناوں گا اس میں میں آپ کو پریکٹیکلی کر کے دکھاؤں گا کہ مووی ریویو کس طرح سے کیا جاتا ہے تو دوستو یہاں پر میں نے آپ کو ساری ڈیٹیل انفرمیشن دے دی ہے کہ اگر آپ مووی ریویو چینل بنانا چاہتے ہیں تو آپ بے جیچک بنا سکتے ہیں میری ویڈیو کو فولو کرنے کے بعد اس طریقے سے ہی آپ کو کام کرنا ہے آپ کو خاص طور پر یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ جو مووی کا پوشٹر یوز کروگے تو اس مووی کے پوشٹر کو آپ تھوڑا سا کروپ کر کے ایڈیٹ کر کے ہی اپنے ویڈیو کے اندر یوز کرنا تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کس طریقے سے میں نے آپ کو اس ویڈیو میں ساری چیزیں ایکسپلین کی ہیں دوستو بس فیلال ویڈیو میں اتنا ہی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک اور شیئر نہیں کیا ہے تو لائک بھی کر دینا شیئر بھی کر دینا اور چینل کو پلیس سبسکرائب کر لینا کیونکہ یہاں پر میں ہمیسا اچھے اچھی انفارمیشن دیتا رہتا ہوں تب تک کے لیے اتنا ہی ٹیک کیئر اور گوڈ بائی